بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹک ٹاک بچے جو ہے یہاں پہ جناب کارٹون انجوائے کر رہے ہیں اور حرم جو ہے وہ ربر بین سے کھیل رہی ہے اور ایک ایک جو بوٹل ملک کی میں نے ان کو دے دی تھی اور وہ انہوں نے پی لی ہے اور وہ تب تک حضم بھی ہو گئی ہوگی یہ ایکچلی آج بچے کافی زیادہ لیٹ اٹھیں اور میں نے بھی نہیں ان کو اٹھایا میں نے کہا میرے تھوڑے سے کام ہے وہ میں زیادہ ختم کر لوں تو ابھی تقریباً دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے جو ہے وہ کچھ ہیلتی سائب بنا لیتی ہوں تو میں نے سوچا ان کے لیے پراتھا بنا لیتی ہوں پہلے تو جو پہلے سے سالن بنایا ہوا تھا اسی کو جو ہے وہ میں نے گرم کر لیا ہے گھر میں جو بھی سالن بنتا ہے اس کو نہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم بنا تو دوسرے ٹائم نہیں کھایا ہزبن سم ٹائم نہیں کھاتے ان کا نہیں دل کرتا لیکن میں جو وہ تو میں کھا لیتی ہوں اگر آت میں بنا سبح میں بھی کھا لیتی ہوں اگر رہ گیا ہے بچے گئے تو میں دوپہر میں بھی اس کو کھا لیتی ہوں مطلب سالن جو ہے اور روٹی بلکل ویسٹ نہیں میں کرتی اس کو ایسے بھی زائن کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں میں نے سوچا چلو اب بچے اٹھ گئے ہیں تو پہر کا ٹائم ہو گیا تو چلو ان کو جو ہے وہ پراتا وغیرہ تھوڑا سا کھلا دیتی ہوں اس سے جو ہے وہ کافی ٹائم کے لیے بچوں کا جو وہ پیٹ ہے وہ بھرا رہتا ہے اور پھر جو ہے میں اپنی دوسرے جو ہے وہ کام کر لوں گی آزارہ مجھے تھوڑا زیادہ کام کرنے ہیں نا گھر کے صبح سے میں اتنی زیادہ مسٹوف تھی تو ابھی تو خیر مجھے یہ کرنا ہے کہ میں نے ایک تو سالن بنانا ہے اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ مجھے آج دیسی گھی بنانا ہے اور سالن بنانا ہے مکھن تو جو ملائی میں نے جمع کی تھی نا دودھ کی تو وہ میں نے نکال کے رکھ دی تھی باہر تو ابھی تو سردی آیا اگر گرمی آتی تو میں اس کو رات میں نکال کے رکھتی اور پھر صبح تک وہ ہو جاتی تو میں نے اس کو مطلب آج دوپہر ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس کو نکالا تھا کل صبح میں ملائی کو نکالا تھا پھر جب تھوڑی سی جو وہ بلکل ملٹ ہو گئی تھی تو رات میں میں نے اس کو تھوڑی سی دہی کی جاگ لگا دی تھی تو میں نے کہتا ہوا وہ لگا دیتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے پہلے مکھن نکالوں گی اور مکھن جو ہے وہ نکالنے کے بعد اس کا ہی جو ہے وہ دیسے گھی نکالوں گی ویسے تو اگر گھر میں دیسی گھی نہ بھی ہو تو ہم باہر سے بھی لے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں کیونکہ روز کے روز ہمارے گھر میں فریش ملک آتا ہے اور ملائی بھی میں اس کی پھر اکٹھے کر لیتی ہوں ایک ساتھ ہی دودھ کو بوائل کر کے آتا کیونکہ کم کوانٹر ٹیم میں ہے میں نے شاہد آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہوگے کم کوانٹر ٹیم میں آتا تو میں کیا کرتی ہوں ایک ساتھ اس کو رکھ کے تو بوائل کر لیتی ہوں تو ابھی ایسا ہی ہے کہ ملائی بھی اس کی اکٹھی ہوگی ہے کافی زیادہ اور فریزر میں پھر جگہ بھی نہیں تھی اور بھی چیزیں بنا کے رکھی ہوتی ہیں کبھی شامی ٹکی بنا کے رکھی ہوتی ہے کبھی آلو والی اور کبھی نگرز بنا کے رکھی ہوتی ہیں تو کبھی کچھ کبھی کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں ویڈیٹیپلز کاٹ کے رکھی ہوتی ہیں وہ اس میں اتنی سپیس نہیں ہوتی ابھی بھی اتنی زیادہ وہ کنجسٹڈ ہو گیا تھا تو پھر میں نے کہا چلو ابھی جتنا بھی ہے نا اس سب کی مکھن بھی نکال لیتی ہوں ملائی کی اور ساتھ دیسی گھیپیں بنا لیتی ہوں ویسے تو میری چھوٹے دو چھوٹے بچی ہیں تو مجھے بہت ساری میری فرینڈز اور فیملی میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ کیا ضرورت ہے یہ سارا کچھ کرنے کی اتنی زیادہ محنت کرنے کی یہ چیزیں بناو وہ چیزیں بناو گھر میں ایسے ایسے ویسے تو میں سمٹائم مجھے بھی ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں سارا کافی زیادہ مجھے تنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے گھر کے اندر جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہی ساری مجھے اچھی لگتی ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ یعنی کہ گھر میں ہی زیادہ جو چیزیں بنا کے اسے کھائی جائیں بچے بھی وہی کھائی جائیں ایک تو یہ جو بھی گھر میں آپ چیز استعمال کرتے ہیں بناتے ہیں تو سوری بناتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس میں صفائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے آپ بنا لیتے ہیں آپ کی آکھوں کا سامنے ہر چیز آپ خود سے رکھتے ہیں صفائی کا خاص کیال رکھتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ ساری چیزیں بہتی اچھی ہوتی ہیں تو میں پھر یہی کوشش کر دیں کچھ مجھے ویسے بھی باہر کا کھانا دنا کو خاص پسا نہیں کچھ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بھی اچھی لگتی ہیں جس سے فش جو ہے وہ میں مجھے فرائر فش بہت اچھی لگتی ہے گرل فش بہت اچھی لگتی ہے تو ساری سردیاں میری تو یہ کوشش تھی شاید میں روز ہی کھا لیتی ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے لیکن مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور کوئی کوئی چیزیں ہیں جو ہاں میں بڑی شوق سے دل لگا کے کھا لیتی ہوں لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ مجھے گھر کی اچھی لگتی ہیں کہ گھر پہ بناوں اور گھر پہ ہی کھاؤں تو یہاں میں بچوں کو جو ہے وہ میں نے کھانا کھلا دیا ہے ہانیا میرے ساتھ تھوڑی تھوڑی شرارتوں میں مصروف تھی میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ شرارتیں بھی دیکھ لیتی ہوں تو ابھی میں روم میں آئی تھی میں نے ان کو کھانا مانا کھلایا ہے اور وہ تھوڑا سا میرے ساتھ نکھرے کر رہی تھی کہ میں نیچے نہ آ جاؤں تو میں نے ایسا کیا ہے میں نے کہا چلو بچوں کو بھی ساتھی لے آتی ہوں وہ کھیل لیں گے اور میں اپنے ساتھ ساتھ سے کام کر لوں گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کتنا زیادہ بکھرا ہوئے اور یہ جنام علائی جو میں نے فریج میں سے نکال کے رکھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی باہر آگئے کافی زیادہ جو ہے نا وہ بلکل میلٹ ہو گئی ہوئی ہے کل رات کو جو میں نے اس کی دہنگی جاگ لگائی تھی تو بلکل میلٹ تھی اور یہاں پہ جی میں نے چکن لیا ہے اور ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا پیاز ایڈ کیا ہے دو چھوٹی درمیانی پیاز اور ساتھ اس کے اندر چکن ایڈ کر لیا اور چکن کو یہاں پہ میں کر رہی ہوں فرائے میں بنانے لگی ہوں گو بی چکن اور میں نے شاید پہلے بھی اپنی جو ہے اس کے اوپر یہ اس کی ریسپی جو ہے وہ گو بی چکن کی ایڈ کی ہے تو کبھی میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں کبھی مسالہ بنا کر بنا لیتی ہوں کبھی ایسے بنا لیتی ہوں تو ہر وی سے بنا لیتی ہوں تو اچھا بنتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر میں نے گارلک جنجر پیسٹ آئیڈ کیا تھا اس کو تھوڑا سا پرائی کیا اس کے بعد اس میں ٹامٹر آئےڈ کی ہیں تھوڑا سا یا ہاں پہ میں نے اس کے اندر زیرہ آئےڈ کیا ہے اور ساتھ اس کے اندر تھوڑے سی ایجوائن آئےڈ کیا ہے اور پھر آئیڈ کی ہیں لال مرچیں ایک چمچ اور تھوڑا سا حال دی تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑی سی جو ہے وہ دھڑا مرش بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے یہ جو چیزیں ہیں نو میں ایک ایک کر کے اس لئے ایڈ کرتی آپ کو بھی پتہ چل جائے ایک ایک کر کے ایڈ کرتی ہوں ساتھ اس کے اندر اس کے سٹیپ بتاتی ہوں یہاں بزر تھوڑا سی میں فاسٹ چلا رہی ہوں ایکچلی ویڈیو کا ٹائم بھی کم تھا اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایسے بتاتے ہیں تو اس میں میں نے تھوڑا سا دہی اور نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے آلو اور گوبی دھونوں ایڈ کر دی آلو بھی میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا ہر چیز میں کوشش کرتی ہوں سبزی میں میں ڈالوں بچے جو ہیں وہ شوک سے کھاتے ہیں آلو آلو کے چپس بنا داتی ہوں سمٹائم سمٹائم ویسے آلو جو ہے بریانی میں بھی ڈالتی ہوں میں آلو اور یہاں پہ جناب بچے کھا پی کے اور دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا سا جو دودھ پی کے سو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ تو اچھی بات ہے گروہ میں ہیٹر شلایا تھا تو وہ بھی میں نے سوچا اس کو آف کرلوں کیونکہ بچے تو سو رہے ہیں اور سو تر ٹائم میں تو ہیٹر پیس سے بھی خاص طور پر بند کر سونا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے گوبی میں میں نے پانی ڈالا تھا تھوڑا سا اور اس کو رکھ دیا تھا سوڑا سا بیس منٹ کے لیے اور گوبی چکن اور آلو سب جو ہے وہ اچھے سے گلچوں کے ہیں بھی میں تھوڑی دیر جو ہے اس کو اچھے سے اس کی بنائی کروں گی اس کے اندر میں نے آئٹ کیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور سات گرم مسالہ ایک دفعہ پھر سے اور جو باقی کا چکن تھا اس کے میں نے پیکٹس بنا کے اور اس کو دھو کے تو ہے وہ میں رکھنے لگی ہوں فریز میں میں ایسے پیکٹس بنا کے رکھ لیتی ہوں تو ابھی میری جو ہے فریزر میں تھوڑی سی سپیس بن گی ہے نا کیونکہ میں نے اسی لیے میں نے اسی ساب سے بنایا تھا کہ چلو اب یہ چیز نکالی ہے تو دوسری چیز رکھ دوں تو یہاں پہ جناب میں بنانے لگی ہوں مکھن تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ملائی لی ہے چار چمچ اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈالیا ہے اور تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی سی اور ملائی میں نے آئٹ کر دیا اب اس کو اچھے سے گرائنڈ کروں گی اور آپ دیکھئے گا کہ جو مکھن ہے اور جو پانی ہے وہ گرائنڈ کرنے کے بعد بلکل الگ الگ ہو جائیں گے یہاں سے کچھ کیمرے کا ویو ٹھیک نہیں آرہا تو میں آپ کو دوسری طرح سے بھی کیمرے کا ویو چینج کر کے دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں اچھے سے مکھن نکل آیا ہے اور پانی بھی اس میں سے سپریٹ ہو گیا ہے اور آپ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ نمک بھی ایڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ جو مکھن کا ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہے چلی مجھے کام چھوڑ کے بار بار جانا پڑ رہا تھا بچے بھی سو کے اٹھ گئے تھے پھر میں ان کو نیچے ہی لے آئیں میں ان کا چلو میں ان کو پاس 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 سے دیکھتی بھی رہوں گی اور وہ کھیل رہے تھے اور بس پھر کھانا بھی کھانا تھا اور میں کیا بتاؤں ہرم نے مجھے بہت زیادہ تنگیا ہوا تھا ایکچلی وہ کچھے نیند سے اٹھ گئی تھی مطلب ان کو میں نے سلایا تھا تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہے اور پھر جو ہے وہ اس نیند سے اٹھ گئی تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی تھی مجھے کام بھی کرنا تھا آپ ظاہر سے بات ہے مکھن کو نکالتے نکالتے اور بار بار گرینڈ کرنا تھا پھر اس کو نکالنا تھا اس میں سے پانی نکالنا تھا تو بڑا ہی جو ہے نا وہ ایک سردرد بن گیا تھا بڑی مشکل سے جو ہے وہ میں نے سارا کام ختم کیا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے مکھن نکال آیا ہے اس کو جو ہے وہ میں نے یہ کنٹینر میں نکال لیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا سا بڑا جسے کتنا مزیدار سا یہ مزیدار سا جو بنایں گے مجھے ہی پتا لگنا کیونکہ یہ میں نے بنایا ہے اور میں نے ہی کھانا ہے اور جو باقی کا جو مکھن ہے اب جو ہے اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور جو ہے فلیم جو ہے وہ میں نے وان کر دیا ہے کہ ساسا جو ہے اس کا دیسیگی بناؤں تو اب اس کو بالکل میں نے ابھی لو فلیم پہ رکھا ہے تاکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے جو یہ مکھن پگلے اور پھر جو ہے اس کا دیسیگی جو ہے وہ میں بناؤں اور جب یہ بالکل میلٹ ہو جائے گا اور جو یلو یلو سائز کا آئل ہے وہ اوپر آجے گا مکھن جو ہے بالکل لائٹ گولڈن جو ہے وہ رائے جائے گا اندر سے تو پھر اس کو تھوڑ دیر کے لیے تھنڈا کروں گی اور پھر اس کو اس کے اندر سے سیپریٹ کر لوں گی تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ اور اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہے تو کائنڈلی کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں اس کے کوئی بھی پیسے چارج نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو شیئر بھی کیا کیجئے اپنے ویڈس اپ پہ شیئر کر دیں اپنے فیس بک پہ شیئر کر دیں جہاں پہ آپ کا دل کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نہیں آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور مل جائیں تب تک یہ لیے پھر اپنا خیار رکھے گا پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ